اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا جبریل علیہ السلام نے آپ کو دو مرتبہ قرآن کا دور کرایا آپ نے اپنی صاحب زادی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا میں سمجھتا ہوں میرا آخری وقت آ چکا ہے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ فرمایا تو انہیں وسیعت فرمائی اے معاذ غالباً اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو گے اور میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے یہ سن کر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رونے لگے آپ نے حجت الودا میں کئی بار کہا غالباً میں تم لوگوں سے اپنے اس سال کے بعد نہ مل سکوں گا غالباً اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں گا اسی طرح اور اذا جاء نصر اللہ کا نزول اسی بات کا پیغام تھا کہ آپ دنیا میں اپنی مہم سے فارغ ہو چکے ہیں اور اسی وجہ سے اس حج کا نام حجت الودا رکھا گیا کیونکہ آپ نے اپنے رب سبحانہو و تعالی کی طرف منتقل ہونے کے لیے لوگوں کو الودا کہا اوائل سفر گیارہ حجری میں آپ اہد تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے اس طرح دعا کی گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں پھر واپس آ کر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا میں تمہارا پیش رو ہوں اور تم پر گواہ ہوں اللہ کی قسم اس وقت اپنا حوز دیکھ رہا ہوں مجھے زمین یا زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئیں اللہ کی قسم مجھے تم پر یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے بلکہ اس کا اندیشہ ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے ماہ سفر کے آخر میں آپ رات کے وقت بقی غرقد تشریف لے گئے اہل بقی کے لیے دعا مغفرت کی اور فرمایا ہم بھی تم سے آن ملنے والے ہیں ماہ سفر کے آخری پیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقی تشریف لے گئے سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ بقی سے واپس تشریف لائے تو میں اپنے سر میں درد محسوس کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ ہائے میرا سر یہ سن کر آپ نے فرمایا بلکہ میں واللہ اے آئشہ ہائے میرا سر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا تھی اس کے باوجود آپ باری باری سب بیویوں کے پاس دن گزارتے رہے یہاں تک کہ مرض میں شدت آگئی اس وقت آپ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے اور پوچھ رہے تھے کل میں کہاں رہوں گا میں کل کہاں رہوں گا مطلب یہ تھا کہ مجھے سیدہ آئشہ رضی اللہ عنہ کے ہاں رہنے دیا جائے چنانچہ ازواج متخرات نے اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہیں رہیں آپ سیدنا فضل بن عباس اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سہارے پاؤں زمین پر گھسیلتے ہوئے نکلے اور سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر منتقل ہو گئے سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب آپ میرے گھر تشریف لائے اور بیماری نے زور پکڑا تو آپ نے فرمایا مجھ پر سات مشکیزے پانی ڈالو جن کا بندھن نہ کھولا گیا ہو تاکہ میں لوگوں کو وسیعت کر سکوں چنانچہ ہم نے آپ کو سیدہ حفظہ رضی اللہ عنہ کے ایک لگن میں بٹھا کر مشکیزوں سے پانی ڈالا یہاں تک کہ آپ نے ارشاد فرمایا بس بس لوگوں تم نے کام پورا کر دیا اس وقت آپ نے کچھ تخفیف محسوس کی اور مسجد میں تشریف لے گئے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی ممبر پر فروکش ہوئے اور بیٹھ کر خطبہ دیا اور لوگوں کو وسیعت فرمائی تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے تم لوگ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں اور فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لانت انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا مزید فرمایا تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجہ کی جائے پھر آپ نے خود کو قصاص کے لیے پیش کیا انسار کے متعلق خیر کی وسیعت فرمائی پھر فرمایا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے لے لے یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کو اختیار کرے تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کو اختیار کیا ہے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس بات پر ہمیں حیرت ہوئی لیکن چند دن بعد معلوم ہوا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ابو بکر ہم سب سے زیادہ صاحب علم تھے کہ بات کو اسی وقت سمجھ گئے تھے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف کی اور ان کے دروازے کے سوا مسجد میں کھلنے والے تمام دروازے بند کرنے کا حکم فرمایا اسی دن آپ نے وسیعت کی کہ یہود و نصارہ اور مشرقین کو جزیرہ تلعرب سے نکال دیا جائے اور وفد کو اسی طرح نوازہ جائے جس طرح آپ نوازہ کرتے ہیں آپ نے نماز، غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں بھی وسیعت فرمائی اور فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو گے کتاب اللہ اور میری سنت مرض کی شدت کے باوجود آپ نمازیں خود پڑھاتے رہے لیکن اس دن یعنی جمعرات کو جب عشاء کا وقت ہوا تو آپ نے لگن میں غسل فرمایا تاکہ مرض میں کمی ہو جائے اٹھنے لگے تو غشی تاری ہو گئی پھر افاقہ ہوا تو دوبارہ غسل فرمایا پھر اٹھنے لگے تو اس بار بھی غشی ہو گئی تیسری بار غسل فرمایا اٹھنے لگے تو پھر غشی تاری ہو گئی آخر آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہلا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں چنانچہ اس وقت سے بقیہ ایام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائیں آپ کی حیات مبارکہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سترہ نمازیں پڑھائیں ہفتہ یا اتوار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس فرمایا چنانچہ دو آدمیوں کے سہارے سے زہر کی نماز کے لیے تشریف لے آیا اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے آپ کی آمد کو محسوس کرتے ہی ابو بکر صدیق پیچھے ہٹے لیکن آپ نے اشارے سے روک دیا اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھائیں اس نماز کی صورت یہ تھی کہ آپ کو دیکھ کر ابو بکر صدیق اور ابو بکر صدیق کو دیکھ کر دوسرے لوگ نماز کے ارکان ادا کرتے جاتے تھے بارہ ربیل اول پیر کے دن حجرہ مبارک سے آپ نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو صحابہ فجر کی نماز میں خشو اور خضو سے مشغول تھے یہ منظر دیکھ کر آپ خشی سے مسکرا دیئے مسلسل علالت کے باعث کمزوری بہت ہو گئی تھی سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا سہارہ لے کر لیٹ گئے اسی روز یا اسی ہفتے میں کسی روز آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھلایا اور کچھ سرگوشی کی وہ سن کر رونے لگیں پھر کچھ سرگوشی کی تو وہ ہسنے لگیں سیدہ آئشہ نے پوچھا تو چھپا گئیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے بتایا کہ پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ اپنے اسی مرس سے وفات پا جائیں گے یہ سن کر میں روئی پھر آپ نے فرمایا کہ آپ کے اہل و ایال میں سب سے پہلے میں آپ سے ملوں گی اس لیے میں ہنسی تھی اور آپ نے انہیں یہ بشارت بھی دی تھی کہ آپ ساری خواتین جنت کی سردار ہیں دن جیسے جیسے چڑھ رہا تھا آپ پر بار بار غشی تاری ہو رہی تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر بولی ہائے میرے باپ کی بیچینی آپ نے ان کے الفاظ سنے تو فرمایا آج کے بعد تمہارا باپ کبھی بیچین نہیں ہوگا پھر آپ نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو چوما ازواج متحرات کو بلا کر واز و نصیحت فرمائی ادھر لمحہ بلمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا جو آپ کو خیبر میں کھلایا گیا تھا چنانچہ آپ اس کی تکلیف شدت سے محسوس کر رہے تھے آپ نے اس حالت میں چہرے پر ایک چادر ڈال رکھی تھی جب سانس پھولنے لگتا تو چادر چہرے سے ہٹا دیتے اس حالت میں بھی آپ نے فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لانت انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا مطلب یہ تھا کہ تم ایسے کام نہ کرنا آپ نے ان لمحات میں یہ وسیعت بھی فرمائی سرزمین عرب میں دو دین باقی نہ رہنے دیے جائیں یہ آخری وسیعت تھی جو آپ نے لوگوں کو فرمائی اس کے بعد کئی بار فرمایا نماز اور تمہارے زیر دست لونڈی اور غلام یعنی ان کا خاص خیال رکھنا پھر نزا کی حالت شروع ہو گئی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنے سینے اور گلے کے درمیان سہارہ دیا اسی دوران میں ان کے بھائی عبد الرحمان بن عبی بکر آئے ان کے پاس خجور کی تازہ مسواق تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواق کی طرف دیکھنے لگے سیدہ عائشہ صدیقہ سمجھ گئی کہ آپ مسواق کرنا چاہتے ہیں انہوں نے پوچھا کیا آپ مسواق کرنا چاہتے ہیں آپ نے سر کے اشارے سے ہاں فرمایا چنانچہ انہوں نے مسواق لے کر چبائی نرم کی اور پھر آپ نے اس کو لے لیا نہائیت اچھی طرح مسواق کی آپ کے سامنے پیالے میں پانی تھا آپ پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پونچتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں پھر آپ نے دونوں ہاتھ یا انگلی اٹھائی نگاہ چھت کی طرف بلند کی دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کان لگایا تو آپ فرما رہے تھے ان انبیاء صدقین شہدہ اور صالحین کے ساتھ جنہیں تُو نے انعام سے نوازا اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیقِ آلہ میں پہنچا دے اے اللہ رفیقِ آلہ آخری فقرہ تین بار دہرایا اور روح پرواز کر گئی ہاتھ جھک گیا اور آپ رفیقِ آلہ سے جا ملے یہ پیر کا دن تھا ربی الاول کی بارہ تاریخ اور ہجرت کا گیاہمہ سال تھا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ترے سٹھ سال چار دن ہو چکی تھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس سانحہِ عظیم کی خبر آن کی آن میں صحابہِ کرام رضی اللہ عنہم میں پھیل گئی دنیا ان پر تاریخ ہو گئی قریب تھا کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے کیونکہ کوئی دن اس سے تابناک اور روشن نہیں تھا جس دن آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تھے اور کوئی دن اس دن سے زیادہ تاریخ نہیں تھا جس دن آپ نے وفات پائی صحابہِ کرام رو رو کر اس طرح آہیں بھر رہے تھے جیسے حاجیوں کا شور برپا ہو دوسری طرف سیدنا عمر رضی اللہ عنہو کی رنج اور غم سے یہ حالت تھی کہ مسجد کے سہن میں کھڑے فرما رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک وفات نہیں پاسکتے جب تک کہ اللہ تعالی منافقین کو فنا نہ کر دے آپ ان لوگوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے جو یہ کہیں کہ آپ وفات پا گئے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے صبح کی نماز کے بعد جب انہوں نے آپ کے مرض میں کمی محسوس کی تو سخم واقع اپنے مکان پر چلے گئے تھے جو ہی انہیں آپ کی وفات کی خبر ملی فوراں گھوڑے پر سوار ہوئے اور اتر کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے لوگوں سے کوئی بات نہ کی سیدھے آئشہ صدیقہ کے حجرے میں کہے آپ کے جسد اتھر کی طرف بڑھے آپ کا جسد دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا انہوں نے چادر چہرہ مبارک سے اٹھائی پیشانی پر بوسا دیا روئے اور فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں فرمائے گا جو موت آپ کے لئے لکھ دی گئی تھی وہ آ چکی اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے اور فرمایا عمر بیٹھ جاؤ مگر انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا چنانچہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ممبر کے پاس تشریف لائے اور اس کے بازو میں کھڑے ہو گئے صحابہ اکرام بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے ہٹ کر ان کے پاس جمع ہو گئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجہ کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے کبھی نہیں مرے گا پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 تلاوت کی محمد نہیں ہے مگر رسول ہی ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں تو کیا اگر ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی قسم ایسا لگتا تھا کہ لوگوں نے اس سے پہلے جانا ہی نہیں تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان سے یہ آیت اخص کی اور تب ایسا محسوس ہوا کہ ہر کوئی اس آیت کی تلاوت کر رہا ہے خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے اللہ کی قسم میں نے جو ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ آیت تلاوت کرتے سنا تو جان گیا کہ یہ حق ہے پس میں ٹوٹ کر رہ گیا یہاں تک کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے اور میں زمین کی طرف لڑھک گیا اور میں نے جان لیا کہ واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے اس آیت کا سننا تھا کہ صحابہ اکرام کی آنکھیں کھل گئیں اور ایسا معلوم ہوا کہ یہ آیت آج ہی اتری ہے ہر صحابی کی زبان پر یہی آیت تھی اسی کا چرچہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا کام منگل کو شروع ہوا سیدنا فضل بن عباس سیدنا علی المرتضی اور سیدنا عسامہ بن زید رضی اللہ عنہم نے غسل دیا سیدنا عباس رضی اللہ عنہم بھی موجود تھے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں آپ نے وفات پائی وہیں آپ کو دفن کیا گیا یہ حجرہ آج تک روزہ نبوی کے نام سے موصوم ہے سیدنا عباس ڈیوی تک سیدنا عباس زیادی